السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم لیسن نمبر 5 آن ڈیسٹروئنگ بکس کے شورٹ کویسٹن جو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے کویسٹن نمبر 1 ہے What sort of books were presented by the British public to the soldiers برطانوی عوام کی طرف سے فوج کے سپاہیوں کو کس قسم کی کتابیں پیش کی گئی The British public presented various kinds of books to the soldiers برطانوی عوام نے مختلف قسم کی کتابیں فوج کے سپاہیوں کو پیش کی Most of them were quite ordinary and suitable ان میں سے زیادہ تر کتابیں عام سی اور مناسب تھی They also presented magazines انہوں نے magazine بھی پیش کیے which were 20 years old جو کہ 20 سال پرانے تھے Some other books included guides to lake district and back number اور وٹکر علمانک اور کچھ اور کتابیں بھی تھی جس میں guides to lake district اور وٹکر علمانک کی پرانی کتابیں تھی Was it interest of soldiers that prompted their action کیا یہ لوگوں کی سپاہیوں میں دلچسپی تھی جنہیں اس کام پر اکسایا گیا or was it the wish to get rid of useless books یا لوگ فضول کتابوں سے چھٹکارا چاہتے تھے The British public presented the books to the soldiers برطانوی عوام نے فوج کے سپاہیوں کو کتاب میں پیش کی They had no interest in soldiers انہیں سپاہیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی It was clear یہ بات واسے تھی that they wanted to get rid of their old books لوگ اپنی پرانی کتابوں سے چھٹکارا چاہتے تھے and magazine اور اپنے پرانے magazine سے چھٹکارا چاہتے تھے They did not gift these books out of interest انہوں نے یہ کتابیں دلچسپی کی وجہ سے توفے کے طور پر نہیں بھیجی In fact حقیقت میں they thought it was a golden opportunity to get rid of their useless and old books انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے اپنی پرانی اور فضول کتابوں سے چھٹکارا پانے کا جو پرانی کتابیں ہیں بری کتابیں ہیں ان کو کیوں تباہ کر دینا چاہیے destroying bad books جو بری کتابیں ہیں ان کو تباہ کرنا جو ہے will make more room for new books وہ نئی کتابوں کے لیے نئی جگہ بنائے گا مزید کتابوں کے لیے نئی جگہ بنائے گا it will also save the hairs یہ وارثوں کو بھی بچائے گا from the trouble of sorting out the rubbish جو کانڈ چھانٹ ہے کودا کرکٹ کی کانڈ چھانٹ ہے اس کی مشکل سے are storing it یا ان کو محفوظ کرنے کی مشکل سے بھی بچائے گا we should destroy bad books ہمیں بری کتابوں کو تباہ کر دینا چاہیے to make room for new and latest books نئی اور تازہ ترین جو کتابیں ہیں ان کے لیے جگہ بنانے کے لیے so that we could gain new knowledge تاکہ ہم نیا علم حاصل کر سکیں and information اور نئی معلومات حاصل کر سکیں it is not also not useful to keep bad books with us as decoration یہ بھی اچھی بات نہیں کہ decoration کے طور پر سجاوٹ کے طور پر جو پرانی کتابیں ہیں جو بری کتابیں ہیں ان کو رکھا جائے we should rather discard this rubbish ہمیں اس جو کودہ کرکٹ ہے اس کو ضائع کر دینا چاہیے as soon as possible جتنی جلدی ممکن ہو سکے discard ضائع کرنا question number 4 ہے why is it difficult to destroy books کتابوں کو تباہ کرنا کیوں مشکل کام ہوتا ہے it is difficult to destroy books کتابوں کو تباہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے because generally we don't have proper place to do this کیونکہ عام طور پر ہمارے پاس مناسب جگہ نہیں ہوتی ایسا کرنے کی it is always difficult to destroy books کتابوں کو تباہ کرنا بہت ہمیشہ سے بہت مشکل کام ہے it is not easy to bond them انہیں جلانا بھی آسان نہیں they may not have as many lives as a cat ان کی شاید جتنی زندگیاں نہیں ہوتی جتنی کہ ایک بلی کی but they certainly die hard لیکن وہ یقینی طور پر مشکل سے ہی مرتی ہیں it is sometimes difficult to find a scaffold for them بعض اوقات ان کے لیے پھانسی کا پھندہ ڈھونڈنا بھی مشکل کام ہوتا ہے we cannot burn them ہم انہیں جلا نہیں سکتے اور throw them easily یا آسانی کے ساتھ پھینک بھی نہیں سکتے question number five why could not author bond the unwanted books مصنف جو تھا وہ فضول کتابوں کو کیوں نہیں جلا سکتا تھا the author could not bond the unwanted books وہ فضول کتابوں کو وہ ان کتابوں کو جن کو وہ نہیں چاہتا تھا جلا نہیں سکتا تھا because he had no kitchen range کیونکہ اس کے پاس کوئی kitchen نہیں تھا it was not easy to find a scaffold for them ان کے لیے کوئی پھانسی کا پھندہ ڈھونڈنا بھی آسان کام نہیں he lived in a small flat وہ ایک چھوٹے flat میں رہ 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 تھا he اس وقت تک نہیں جلتی جب تک انہیں ایک ایک ورک کر کے جلایا نہ جائے پھاڑا نہ جائے he could not bond them on the gas cooker وہ انہیں gas cooker پر بھی جلا نہیں سکتا تھا because there were bundles of books کیونکہ کتابے جو تعداد میں bundles کے حساب سے تھی بہت زیادہ تھی اس نے کس طرح ان سے چھٹکارہ پانے کا نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا the writer thought مصنف نے سوچا that nobody would buy these useless books کے ان فضول کتابوں کو کوئی بھی نہیں خرید دے گا he hit upon a plan اس نے ایک منصوبہ سوچا to get rid of his unwanted books جو اپنی فضول ان سے نجات پانے کا he decided to pack them into a sack اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک بوری میں پیک کرے and throw them into the river اور انہیں دریا میں پھینک دے it was the only way for him to part with his useless books part with جدا ہو نا یہ ایک وہا طریقہ تھا جس طریقے سے وہ اپنی کتابوں سے چھٹکارا پا سکتا تھا جدا ہو سکتا تھا question number 7 describe the author's midnight venture مصنف کی آدھی رات کے وقت کی مہم جو ہی بیان کریں to throw the books into the river جس کے ذریعے اس نے کتابیں دریا میں پھینک کی and the suspicions اور وہ شکوک و شبہات which his actions were likely to arose جو کہ اس کے کام سے پیدا ہو رہے اور وہ گھٹڑی جو تھی وہ پیک جو تھا وہ پیکڑ جو تھا اپنے کندے پر رکھا he came down in the street at midnight آدھی رات کے وقت وہ گلی میں آیا he was full of fears and doubts وہ خوف اور شکو شبہ کے خدشات سے ڈرا ہوا تھا when he was going to the river جب بار کر لے he was terrified to see a passer بھائے وہ ایک راہگیر کو دیکھ کر بھی پریشان ہو گیا ڈر گیا he wandered on the bridge here and there وہ پل پر ادھر ادھر پھرتا رہا he was feeling uneasy and nervous وہ بے چینی اور گھبراہت میں حسوس کر رہا تھا he thought that پیپل مائٹ سسپیکٹ that he had thrown a baby اس نے سوچا کہ شاید لوگ یہ تصور کریں یہ شک کریں کہ اس نے شاید کوئی بچہ دریاں میں پھینکا ہے nobody would believe that he had thrown some useless books کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ اس نے کچھ فضول کتابوں کو بیکار کتابوں اپنا حوصلہ جمع کیا کتابوں کو دریاں میں پھینکنے کے لئے for a long time بڑی دیر تک the writer remained confused and hesitated مصنف جو تھا وہ پریشان اور دھبرایا ہوا رہا each time ہر مرتبہ he tried to take hurt اس نے حمد کرنے کی کوشش کی some sudden fear seized him کوئی اچانک خوف وہ اپنے آپ کو بھرا بھلا کہتا رہا he called himself a coward اس نے اپنے آپ کو بزدل بھی کہا at last آخر car he took hurt اس نے حمد کی and decided to take the final step اور آخری step اٹھانے کا فیصلہ کیا he lifted the sack of books اس نے کتابوں کے تھیلے کو اٹھایا and threw it down into the river اور اسے نیچے دریا میں پھینک دیا did he came to have a feeling for those books once he had got rid of them جب وہ کتابوں سے چھٹکارہ پا چکا تھا تو کیا اس کے دل میں کتابوں کے لیے کوئی احساس پیدا ہوا the writer was certainly felt sorry for his books مصنف یقینی طور پر اپنی کتابوں کے لیے افسوردہ تھا he thought that the innocent books would be lying in the cold dark bottom of the river اس نے سوچا کہ وہ بچاری معصوم کتابیں جو ہیں وہ تھنڈے سیاہ پانی کی گہرائی میں دریا کی گہرائی میں رہیں گی long لی تنہا and forgotten اور بھلا دی جائیں گی with the passage of time وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ they would be covered with mud وقت کے ساتھ ساتھ وہ مٹی میں ڈھک جائیں گی he was sad for being harsh with his books وہ اپنی کتابوں کے سیعت ایسے تلخ رویے کی وجہ سے سردہ بھی تھا he called them innocent کے لئے بیس نمبر پراگراف یہ کا لاب کریں گے اللہ حافظ